السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایسے ڈراموں کے بارے میں جن کی سٹوریز بہت یونیک ہیں اور ان ڈراموں کو آپ جب دیکھیں گے ان کے سینز ان میں اداکاروں کی ایموشنل اداکاری وہ سب کچھ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور ان ڈراموں میں سے کوئی بھی ایسا ڈراما نہیں ہوگا جو کہ دیکھ کر آپ کو یہ فیلنا ہو کہ یہ واقعی یونیک ڈرامے ہیں ان کی سٹوریز اور ان میں کی جانے والی اداکاری بھی تو اس ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر چینل پر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو دبا لیں نئی ویڈیوز کی نوٹفیکیشن کے لیے نمبر ایک پر سب سے پہلے بات کرتے ہیں ڈراما سیویل تھوڑا سا حق کی یہ ڈراما ایسا ڈراما ہے جس کی سٹوری اتنی یونیک ہے جس کو دیکھ کر آپ کو رونا آ جائے اور ویسے بھی آئیزہ خان جس ڈرامے میں ہوں اور آئیزہ کی ایموشنل اداکاری ہو وہ کیسے یونیک نہیں ہوگا یہ ڈراما ہے سہر نامی لڑکی کے بارے میں جس کی باپ کی آخری خواہش کے مطابق اس کی شادی اس کے کزن سے کروا دی جاتی ہے وہ سہر کو شادی کر کے گھر تو لے آتا ہے لیکن باقی سب سے چھپا کر رکھتا ہے اور اس کا مقام نوکرانیوں سے بھی بتر ہوتا ہے اس ڈرامے کو عدیل رضاق نے لکھا اور احمد بھٹی نے دارک کیا ڈرامے میں آئیزہ خان اور عمران عباس نے مرکزی کردار ادا کیا نمبر سیون پر ڈراما سیریل کیسا ہے نصیبہ یہ ڈراما ایموشنل اور سوشل ایشیوز پر بنایا گیا ہے اور یہ ایک ایسا ڈراما ہے جسے دیکھ کر رونگٹک کھڑے ہو جاتے ہیں اس ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح سگے رشتہ دار اپنے مفاد کیلئے اپنے پیاروں کے اعتماد کا خون کرتے ہیں اس ڈرامے کی سٹوری میں ایک مریم نام کی لڑکی ہے جس کی شادی بیرون ملک میں رہنے والی اس کی پوپو کے بیٹے سے ہوتی ہے پھر یہی پوپو اور اس کا شوہر بیرون ملک جا کر مریم کے ساتھ ایسا عذیتناک رویہ رکھتے ہیں کہ دیکھنے والوں کا کلیجہ مو گو آ جائے اور اس ڈرامے کو سمینہ اجاز نے لکھا اور احمد بھٹی نے ڈیریکٹ کیا تبکہ اس ڈرامے کی مین کاسٹ میں رمشاہ خان مونی بٹ اور عزمہ گلانی شامل ہیں نمبر سکس پر ہے ڈراما سیریل کوئی چاند رکھ یہ بھی ایک بہت ہی یونیک ڈراما سیریل ہے یہ بھی عائزہ خان اور عمران عباس کا ہی سپر ہٹ ڈراما تھا سٹوری یونیک ہونے کی وجہ سے یہ ڈراما بہت شہرت حاصل کرنے میں کامیاب ہوا اور یہ ایک لف ٹرائنگل ڈراما ہے جس میں ایک لڑکی ڈاکٹر رابیل دکھائی گئی ہے جس کی شادی ایسے لڑکے سے ہوتی ہے جو اس کی چھوٹی بہن سے محبت کرتا تھا اور رابیل سے نفرت کرتا ہے اس ڈرامے میں جہاں رومینس دیکھنے کو ملے گا وہاں ایسے سینز بھی دیکھنے کو ملیں گے کہ جو بہت ہی ایموشنل ہوں گے اور اس ڈرامے کو انکاس میں آئیزہ خان عمران عباس عریبہ حبیب اور منیب بٹھ شامل ہیں نمبر فائیف پر جو ڈراما ہے وہ ہے ڈراما سیریل دورے شہوار ایک اور ایسا ڈراما جس کی سٹوری کافی پینفل تھی اس ڈرامے کی سٹوری دورے شہوار کے گھٹ گھومتی ہے جس کی شادی ایک ایسے شخص سے ہوتی ہے جو بیوی کے علاوہ ہر شخص قہمیت دیتا ہے اور وہ دورے شہوار پر ایسی پابندیاں لگاتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو بھی نہیں مل پاتی اس ڈرامے میں سنم بلوچ نے ایسی ایموشنل ایکٹنگ کی ہے جس نے دیکھنے والوں کے دل جیت لیے اس ڈرامے کو میرا احمد نے لکھا اور حسام حسین نے ڈریکٹ کیا ڈرامے کی کاسٹ میں سنم بلوچ میکال جولفکار سمینہ احمد قوی خان نادیا جمیل اور نمان اجازت سے بڑھ ہداکار شامل تھے یہ ہم ٹی وی کا ایک بلوک بسٹر ڈراما تھا نمبر فورت پر ہے ڈراما سیریل کہیں دیپ چلے یہ بھی ایک ایسا ایموشنل اور رومنٹک ڈراما ہے جس کی سٹوری انتہائی یونیک ہے ڈرامے کی کہانی ریدا نامی لڑکی کے گرد گھومتی ہے جو کہ تین بھائیوں کی بہن ہوتی ہے اور بہت لادلی بہن ریدا لیکن وہ اپنی بھابی کی سازشوں اور حسد کا شکار ہو جاتی ہے ریدا اپنے بھائیوں کے دل سے اتر جاتی ہے اور یہاں تک کہ اس کی زندگی میں تقفان آ جاتا ہے کیونکہ وہ بھائیوں کے ساتھ ساتھ اپنے شوہر کے دل سے بھی اتر جاتی ہے کیسا حیات نے اس رامے کو لکھا اور سائمہ وسیم نے ڈائریکٹ کیا نیرلم مونیر عمران اشرف اور سبا حمید سبا فیصل علی عباس نازش جہانگیر حماد فاروقی اور عریض احمد اس کی مین کاسٹ میں شامل تھے نمبر 3 پر جو راما ہے اس کا نام ہے دو گول ایسا پاکستانی راما جس کا OST بہت مقبول ہوا جس کے بول کچھ یوں تھے کیا تجھے معاف کیا دل کو توڑنے والے اس رامے کی یونیک سٹوری نے اسے ویورز کو اسے دیکھنے پر مجبور کیا اور اس رامے میں ہرامانی کی اداکاری بہت ہی نیکس لیول کی تھی اتنی حقیقت کے قریب اداکاری کی ہرامانی نے اس رامے میں کہ اس کو اس حد تک پسند کیا گیا اس رامے کو سروت نظیر نے لکھا اور سید وجہت راؤف نے ڈائریکٹ کیا درامے کی کاسٹ میں ہرامانی کے ساتھ افان وحید نے مرکزی رول پلے کیا ان دونوں کی جوڑی اتنی پسند کی گئی کہ اس کے بعد بھی دونوں نے کئی دراموں میں ایک ساتھ کام کیا نمبر 2 پر ڈراما سیریل دے دردی ایسا پاکستانی ڈراما ہے جسے ہر ایک کو لازمی دیکھنا چاہیے کیونکہ اس رامے میں کچھ جان لیوہ بیماریوں کے بارے میں کافی بولڈلی دکھایا گیا ہے اس رامے کی کہانی ایک ایسے لڑکے کے گرد گھومتی ہے جس کو جان لیوہ بیماری لہاک ہو جاتی ہے اور پھر اس کی بیوی کو بھی یہی بیماری لڑ جاتی ہے اس رامے میں ایمن کان اور افان وحید نے مرکزی کے دار ادا کیے اور یہ ڈراما بھی دیکھنے کے قابل ہے اور لاسٹ بٹ نوٹ دلیسٹ نمبر ون پر جو ڈراما ہے تم کون پیا ایسا ڈراما جس کی سوری دل کو چھو جانے والی اور اس کی کہانی کو اس طرح دو لوگوں کے گھومتا دیکھیں گے کہ آپ کو لگے گا کہ اتنی یونیک کہانی کس طرح لکھی گئی ہوگی اور کس طرح ایکٹ کی گئی یہ ایک ایموشنل ڈراما ہے جس میں آئیزہ خان نے اتنی دردناک اداکاری کی کہ ہر آنک اشبار ہو جائے دیکھ کر اس ڈرامے میں رومینس کے ساتھ ساتھ کئی سوشل پہلوں کو بھی راگر کیا گیا ہے اور یہ ایک ایسا ڈراما ہے جو اگر آپ نے نہیں دیکھا تو ضرور دیکھیں تم کون پیا کو مہا ملک نے لکھا دانش نواز سٹوریس تو یونیک ہے ہی لیکن دین میں اداکاروں نے اداکاری بھی بہت خوبصورت کی ہے اور اپنے کرداروں کو نبھایا ہے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو بسند آئی ہوگی جڑے رہیں فنٹاسٹک ہب کے ساتھ اسی طرح کی فنٹاسٹک ویڈیوز کے لئے